تو دوستو آج دن ہو چکا ہے نو فروری دو ہزار بائیس بدوار کا اور آج کے مکہ سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سماچار میں بڑھے آگے اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ مہتپون خبریں مہنگائی کو لے کر پھر آئی ہے بڑی خبر جلدی بڑھ سکتے ہیں بسکوٹ، الیکٹرونک اور روز مرہ کی ضرورت کے سامان کے دام یعنی لوگوں پہ پھر پڑھنے والی ہے مہنگائی کی مار سبھی نوکری پیشا لوگوں کے لیے آئی ہے بڑی خبر تازہ جانکاری کے مطابق اب پی اف کھاتے پر بھی لگے گا ٹیکس آنے والے ایک اپریل دو ہزار بائیس سے لاغو ہو سکتا ہے یہ نیم سبھی گوگل کروم کا استعمال کرنے والوں کو بھارس سرکار نے دیچے تاونی جلدی ہونا ہوگا ساوڈھان ورنہ ہو سکتے ہیں کئی بڑے نقصان پہلے چرن کے تحت کل دس فروری کو یو پی کے اگیارہ جلو میں اٹھاون سیٹوں پہ ہوگا متدان سوہ دو کروڑ سے زیادہ متداتا چھے سو تیس امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ کریں گے اتر پردیش کے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر بھاچ پینے جاری کیا سنکل پتر اسی کے تحت بتایا پانچ سالوں تک کسانوں کو سچائی کے لیے بلکل فری میں بجلی دی جائے گی وہیں کولیج جانے والی چھاتراؤں کو بلکل فری میں سکوٹی دی جائے گی ساتھی جن کے پاس پردھان منتری اجولہ یوجنا والا کنیکشن ہے تو ان کو تہوار کے موقعے پہ جیسے کہ ہولی دیوالی پہ ایک ایک گیس سیلنڈر بلکل فری میں دیا جائے گا اس کے علاوہ یو آؤں کو دو کروڑ ٹیبلیٹ یا سمارٹ فون بھی دینے کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اسی طرح کی کچھ گھوشنا ہے سماجوادی پارٹی نے بھی کی ہے دیش میں ایک بار پھر سے کم ہونے لگے ہیں روزانہ کے کورونا کے ماملے بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ملے ہیں سر سٹھ ہزار کے قریب نئے مریض کورونا وارس کے حالانکہ اسی دوران اگیارہ سو سے زیادہ لوگوں نے گوائی ہے اپنی جان بھارتی ریلوے نے بنا دیا دنیا کا سب سے اونچا پل جانکاری کے مطابق یہ پل اتنا اونچا ہے کہ بادل بھی اس کے نیچے رہتے ہیں یعنی کہ ٹرینیں بادل کے اوپر دوڑیں گی تو دوستو آج کے اس مکہ سماچار میں ہم آپ کو انہی سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت گفل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف پھر بڑھ سکتے ہیں بسکوٹ الیکٹرونک اور روز مرہ کے ضرورت کی چیزوں کے دام جہاں لگتار بڑھ رہی مہنگائی ایک بار پھر اپ بھوکتاؤں کو جھٹکا دینے والی ہے لاغت اور مارجن کے دباؤں سے جوج رہی بسکوٹ سوندرے اور گھرے لو اپکرن بنانے والی کمپنیاں اسی مہینے فروری میں یا اگلے مہینے مارچ تک اپنی چیزوں کے دام بڑھا سکتی ہے اپ بھوکتا الیکٹرونکس ایون اپکرن نرماتا سنگ کے ادھیکش ایرک برانگازہ نے کہا ہے کہ ان چیزوں کے داموں میں بڑھ ہوتری پہلے ہی ہونی چاہیے تھی لیکن تہواری سیزن کے قارن ادیوگ نے بڑھ ہوتری کو ٹال دیا تھا تازہ جانکاری ملی ہے کہ آنے والے مارچ کے مہینے تک بسکوٹ الیکٹرونک آئٹم اور روز مرلہ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے داموں میں قریب پانچ فیزدی کی بڑھ ہوتری ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے بڑھ ہوتری کر بھی دی ہے تو دوستو اس تازہ خبر سے پتا چلتا ہے کہ ایک بار پھر سے لوگوں کو مہنگائی جھیلنی ہوگی نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بڑی خبر اب پی ایف کھاتے پر بھی لگے گا ٹیکس آئیے بتائیں کیا ہے پوری جانکاری جیہاں اگر آپ نوکری پیشہ ہے اور کرمچاری بھوش ندی سنگٹن یعنی کہ ای پی ایف او میں آپ کا کھاتا ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہتی ضروری ہے ظاہر سے بات ہے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے پی ایف کا پیسہ ان کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے کیونکہ ان پیسوں کو بچا کے رکھنے سے یہ سب سے زیادہ کام بڑھ ہاپے میں آتے ہیں حالانکہ سمیں سمیں پر پی ایف کے نیموں میں کچھ بدلہ ہوتے رہتے ہیں اسی کڑی میں آنے والے ایک اپریل دو ہزار بائس سے ایک اور بدلہ ہونے والا ہے جس کے تحت پی ایف کھاتے کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا جائے گا آسان سی بھارشہ میں کہہ تو کچھ پی ایف کھاتے ایسے ہوں گے جن کو ٹیکس دینا ہوگا وہیں کچھ پی ایف کھاتے ایسے ہوں گے جن پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا تازہ جانکاری کے مطابق سرکار نے اب پی ایف میں جمع رقم پر ملنے والے بیاز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے جانکاری ملی ہے کہ اگر ہر مہینے جمع ہونے والا آپ کا پی ایف سال بھر میں ڈھائی لاکھ روپے سے اوپر چلا جاتا ہے تو ان پیسوں پر جو بیاز ملے گا اس پر ٹیکس لگایا جائے گا ویسے آپ کو بتا دے نئے نیم سے چھوٹے اور مدھیم ور کے ٹیکس پیر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مکھے روپ سے ہائی انکم والے کرمچاریوں کو پر بھاوت کرے گا یعنی کہ آپ کو پی ایف کے پیسے کے بیاز پر ٹیکس تب ہی دینا ہوگا جب سال بھر کے پی ایف کا پیسہ ڈھائی لاکھ روپے سے زیادہ ہو جائے گا باقی آپ زیادہ جانکاری کے لیے ای پی ایفوں کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں گوگل کروم یوزر ہو جائیں ساودھان بھارت سرکار نے اس کے لیے جاری کی ہے خود چتاونی کیول ایک ہی گلتی پڑ سکتی ہے بہت بھاری جیہاں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد ہمارے کئی کام آسان بن گئے ہیں حالانکہ دوسری طرف پریشانی یہ ہے کہ سائبر فراؤڈ بھی بڑھ گئے ہیں اس اکڑی میں بھارت سرکار نے گوگل کروم یوزر کے لیے خاص چتاونی جاری کی ہے اس چتاونی کو بھارت کے الیکٹرونیکی سوچنا پردوگی کی منترالے کے انڈین کمپیوٹر ایجنسی ریسپونس ٹیم کی طرف سے جاری کیا گیا ہے آسان سی بھارت میں کہیں تو اگر آپ گوگل کروم براوزر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہتی ضروری ہے انڈین کمپیوٹر ایمیرجنسی ریسپونس ٹیم نے چتاونی جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گوگل کروم میں کئی طرح کے لوپ ہولز ہیں آسان سی بھارت میں کہیں تو خامیاں ہیں ایسے میں ان لوپ ہولز کا استعمال کر کے کوئی بھی سائبر اپرا دی آپ کے ڈیٹا سیکیورٹی کو بریج کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کے ڈیٹا کو چوری کر سکتا ہے ظاہر سے باتیں چوری ہوئے ڈیٹا میں کسی بھی طرح کی جانکاری ہو سکتی ہے چاہے وہ آپ کی پرسنل جانکاری ہو یا بینک کی جانکاری ہو تازہ جانکاری میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ترند گوگل کروم براوزر کو نئے ورزن میں اپڈیٹ کرنا ہوگا گوگل کروم براوزر کا یہ نئے اپڈیٹ سیکیورٹی کے کل 27 ماملوں کو سلجھاتا ہے اسی کی وجہ سے چاہے پی سی ہو یا فون ہو جل سے جل اپنے گوگل کروم براوزر کو اپڈیٹ کر لیں کیونکہ یہ چیتاونی یہاں وہاں سے نہیں بلکہ سیدھے بھارتی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے بیتے روز منگلوار کو تھم گیا چناؤ پر چار اب کل دس فروری کو یوپی کے 11 جلو کے 58 سیٹوں پر ہوگی ووٹنگ جی ہاں ویدھان سبھا چناؤ کے پہلے چرن کے لیے بیتے منگلوار کو چناؤ پر چار شام کے 6 بجے تھم گیا جانکاری کے مطابق اس پہلے چرن میں پرشریمی یوپی کے 11 جلو کے 58 سیٹوں پر کل گروہ وار کو ووٹ ڈالے جائیں گے ان جلو میں ووٹ ڈالنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ سوا دو کروڑ ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہ 11 جلے ہیں کہ اگر کسی کا ووٹر لسٹ میں نام ہے لیکن اس کا پہچان پتر اگر کھو گیا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنے دوسرے کسی بھی آئی ڈی کو دکھا کر جیسے کہ ڈرائیونگ لائسنس یا آدھار کارڈ وغیرہ کو دکھا کر ووٹ ڈال سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں نام ہونا چاہیے پہچان پتر ہو یا نہ ہو تب بھی کام چل جائے گا بھاجپا نے جاری کیا اتر پردیش کے لیے سنکل پتر اسی میں کہا سچائی کے لیے بجلی فری دیں گے ساتھی چھاتراؤں کو ملے گی سکوٹی اس کے علاوہ بھی سنکل پتر میں ہے کئی بڑے اعلان جی ہاں ویدھان سبا چناؤں میں مشن 300 پلس کو پورا کرنے کے لیے بھاجپا نے بیتے منگلوار کو لوگ کلیان سنکل پتر جاری کر کسانوں سے لے کر چھاتراؤں تک کئی سوویدھائیں مفت میں دینے کا سنکلپ لیا ہے جانکاری کے مطابق ستہ میں پھر سے آنے پہ بھاجپا اگلے پانچ سال تک سبھی کسانوں کو سچائی کے لیے بلکل مفت میں بجلی دے گی وہیں کولیج جانے والی سبھی چھاتراؤں کو بلکل فری میں سکوٹی دیا جائے گا ساٹھ ورسے زیادہ آئیو کی مہیلاؤں کو ساروجنک پریوہان میں بلکل فری میں یاترہ کی سوویدھا دی جائے گی یعنی کہ بس وغیرہ کا سفر بلکل فری ہو جائے گا اس کے علاوہ پردھان منطری اجلوہ یوجنہ کے لابھارتیوں کو ہولی دیپا ولی پر ایک ایک رسوئی گیس سیلنڈر بلکل فری میں دیا جائے گا سرکار کی طرف سے اس کے علاوہ سوامی ویویکا نند شرسکتی کرن یوجنہ کے تحت یواؤں کو دو کروٹ ٹیبلٹ یا سمارٹ فون بلکل فری میں بانٹا جائے گا تو دوستو یہ وہ سارے اعلان ہے جو یوپی والوں کے لیے کیے گئے ہیں بھاجپا کی طرف سے یعنی کہ اگر بی جے پی پارٹی چناؤں جیتے گی تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سبھی سویدھائیں عام آدمی کو دی جائیں گی ساتھی اسی خبر میں ہم آپ کو ایک اور جانکاری دے دے کے بھاجپا پارٹی کی طرف سے گوہ کے لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے سنکل پتر میں کہ وہاں پہ تین گیس سیلنڈر فری دیے جائیں گے ساتھی سبھی لوگوں سے گھر دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے ویسے آپ کو بتا دے اسی طرح کی کچھ گھوشنا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے بھی کی گئی ہے اس کی زیادہ جانکاری دیکھیں اگلی خبر میں مہیلاؤں کو سرکاری نوکری میں 33 فیضی کا آرکشن دے گی سماجوادی پارٹی اخیلیس یادوں نے بھی جاری کر دیا ہے گھوشنا پتر جیہاں سماجوادی پارٹی نے بھی بیتے منگلوار کو گھوشنا پتر جاری کرتے ہوئے روزگار ریایت اور آدھار بھوت ویقاس کا وعدہ کرتے ہوئے 22 میں سے 22 سنکلپ جاری کیے ہیں سماجوادی پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر میں کہا ہے کہ وہ ہر مہینے 300 یونٹ بجلی فری دے گی ساتھی میں جن لوگوں کی پرانی پینشن رکی ہوئی ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا اس کے علاوہ آئٹی سیکٹر میں 22 لاگ لوگوں کو روزگار ملے گا ساتھی نوکری کے لحاظ سے 11 لاگ خالی پدوں کو بھرا جائے گا اس کے علاوہ کسانوں کو دوسرہ ہی سبھی فصلوں پر ایم ایس بھی دی جائے گی یعنی کہ منیموم سپورٹ پرائز کی گارنٹی اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ مہیلاؤں کو سرکاری نوکری میں 33 فیزدی کا آرکشن دیا جائے گا آپ کو بتا دے گھوشنا پتر میں اس کے علاوہ بھی کئی اور بڑے اعلان کیے گئے ہیں اس کی زیادہ جانکاری آپ کے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے ویڈیو کو روک کر دیکھا جا سکتا ہے مہیلاؤں کو سرکاری نوکری میں 33 فیزدی کا آرکشن دے گی سماجوادی پارٹی اخیلے سیادہوں نے بھی جاری کر دیا ہے گھوشنا پتر جیہاں سماجوادی پارٹی نے بھی بیتے منگلوار کو گھوشنا پتر جاری کرتے ہوئے روزگار، ریایت اور آدھار بھوت وکاس کا وعدہ کرتے ہوئے 22 میں سے 22 سنکلپ جاری کیے ہیں سماجوادی پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر میں کہا ہے کہ وہ ہر مہینے 300 یونٹ بجلی فری دے گی ساتھی میں جن لوگوں کی پرانی پینشن رکی ہوئی ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا اس کے علاوہ آئیٹی سیکٹر میں 22 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا ساتھی نوکری کے لحاظ سے 11 لاکھ خالی پدوں کو بھرا جائے گا اس کے علاوہ کسانوں کو دوسر ہی سبھی فصلوں پر ایم ایس پی دی جائے گی یعنی کہ منیموم سپورٹ پرائز کی گارنٹی اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ مہیلاؤں کو سرکاری نوکری میں 33 فیزدیک کا آرکشن دیا جائے گا آپ کو بتا دے گھوشنا پتر میں اس کے علاوہ بھی کئی اور بڑے اعلان کیے گئے ہیں اس کی زیادہ جانکاری آپ کے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے ویڈیو کو روک کر دیکھا جا سکتا ہے 15 سے 18 سال والوں کا ویکسینیشن ہوا پانچ کروڑ کے پار جانکاری کے مطابق 67 فیزدیک کشوروں کو لگ چکی ہے ویکسین کی پہلی ڈوز آنے والے دنوں میں جلدی 15 سال سے نیچے کے بچوں کو بھی لگائی جائے گی ویکسین جیہاں بھارت میں 15 سے 18 سال کے پانچ کروڑ کشوروں کو کروڑ کی ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی ہے کیندری سواست منتری ڈاکٹر منسوک مانڈویا نے راجی صبح میں اس کی جانکاری دے ساتھی راجی صبح میں پرشن کال کے دوران سواست منتری نے بتایا کہ 15 سال سے کم عمر والوں کے لیے ویکسینیشن کا فیصلہ جلدی وشششگیوں کی سہمتی کے بعد لیا جائے گا اس کے لیے سرکار لگتار پریاس کر رہی ہے جانکاری کے مطابق اسے لے کر جلدی فیصلہ کیا جائے گا آسان سی بھارت میں کہیں تو جن بچوں کے عمر 15 سال سے کم ہیں ان کو بھی جلدی کروڑ کی ویکسین لگائی جائے گی بیتے روز ایک بار پھر سے ملے سنسٹھ ہزار سے زیادہ نئے ماملے کورونا وائرس کے اسی دوران 1100 سے زیادہ لوگوں نے گوائی اپنی جان کورونا کی وجہ سے جی ہاں بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں ایک بار پھر سے سنسٹھ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وائرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 4,23,49,611 ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 5,4,62 لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ بیتے روز بھی لگ بھک 24 گھنٹے میں 1180 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں 1,80,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 4,8,4,658 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باکہ اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 9,94,891 ہو گئی ہے یعنی یہ کل ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا ہے دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ اب کورونا کے ماملے کافی تیزی سے کم ہونے لگے ہیں سے ان راجیوں میں بھی رہت ملی ہے جہاں پہ کورونا کے ماملے کافی زیادہ آ رہے تھے آئیے آپ کو اگلی خبر میں فٹا فٹ سے بتاتے ہیں راجیوں کے حساب سے کورونا کا تازہ اپ ڈیٹ دیش میں کورونا کے ماملے گھٹنے کی وجہ سے لوگ ڈاؤن اور کرفیو جیسے سختیوں میں بھی ملی ہے ڈھیل دلی سے لے کر کرناٹکا تک سبھی جگہ پہ ماملے ہوئے ہیں کم جیہاں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرناٹکا میں چار ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں وہیں اسی دوران انیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تمیلناڈو میں بھی چار ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں بیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اسی طرح سے رازدھانی دلی میں اگیارہ سو سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور بارہ لوگوں کی جان گئی ہے ایسے ہی مہاراش کی رازدھانی ممبئی میں کےول 447 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 798 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں پشم بنگال میں بھی کےول 736 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور پندر سو سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اسب میں بھی چار سو سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور بارہ سو سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں یہ وہ راجے ہیں جہاں پہ حالی میں کچھ دن پہلے کرونا کے معاملے کافی تیزی سے بڑھ رہے تھے پر اب کافی رہت مل گئی ہے ظاہر سی بات ایسی کی وجہ سے راججے کی سرکاروں نے جو بھی لوگ ڈاؤن جیسی سکتیاں لگائی تھی اس میں بھی ریایت دی ہے حالانکہ دیش کے کئی راججے اور شہروں میں ابھی نائٹ کرفیو جاری ہے بھارتی ریلوے نے بنا دیا دنیا کا سب سے اونچا پل اب بادلوں کے اوپر دوڑیں گے ٹرینے جیہاں شری نگر بھارتی ریلوے جمہو کشمیر کی چیناب ندی پر دنیا کا سب سے اونچا پل بن رہا ہے چیناب بریز کے نام سے جانا جانے والا یہ پل اس سال دسمبر تک ریل یاتا یات کے لیے چالو ہو جائے گا جانکاری کے مطابق یہ پل پیریس کے ایفل ٹاور سے قریب 35 میٹر اونچا ہے وہیں اس پل کی لمبائی لگ بھگ سوہ کلومیٹر ہے زیادہ کچھ بولنے یا سننے سے اچھا ہے کہ آپ اس پل کی تصویریں اپنی سکرین پر دیکھیں ابھی حالی میں اس پل کی جو کچھ تصویریں آئی ہیں وہ بڑی ہی شاندار ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پل اتنا اونچا ہے کہ بادل بھی پانچ سے چھ فٹ نیچے ہیں ایک ہاتھ میں پتنی کا کٹا سیر دوسرے میں چاکو اور چہرے پہ ہنسی اس طرح کے وارل ویڈیو سے ہل گیا ہے پورا ایران ساتھی میں دنیا کے لوگوں کو ہے حیرت جیہاں گلی میں اپنی شت وشت یوہ پتنی کے کٹے سیر کو دکھانے والے ایک ویکتی کے وارل ویڈیو نے پورے ایران کو ہلا دیا ہے کیونکہ یہ معاملہ وہی کا ہے جانکاری کے مطابق ویکتی کو جب پتا چلا کہ اس کے پتنی کے سنبند دوسرے کے ساتھ ہیں تو اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا پولیس کو یہ شک ہے کہ پتی نے یہ کام اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کے کیا ہے چونکانے والی بات یہ ہے کہ ان سبھی چیزوں کا ویڈیو بنایا گیا لوگ یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہو گئے کہ پتی اپنی پتنی کا کٹا ہوا سر لے کے گھوم رہا تھا دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کل دس فروری سے یو پی میں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا ایک بار پھر سے بھاچپا پارٹی اتر پردیش میں جیت پائے گیا نہیں اس پر آپ کی پرسن رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے خاص کر کے جو یو پی کے لوگ ہیں وہ اپنا جواب ضرور بتائیں آسکار کی ریس میں آئی بھارت کی ڈاکومنٹری فلم رائٹنگ ویڈ فائر جہاں چورانوے اکیڈمی اوارڈز کے نومینیشن کی گھوشنا کر دی گئی ہیں اس میں کوئی بھارتی فیچر فلم تو نومینیشن تک سفر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی مگر بیچ ڈاکومنٹری فیچر فلم کی کٹیگری میں ضرور بھارتی فلم کو نومینیشن مل گیا ہے جانکاری کے مطابق آسکار کی طرف سے جس فلم کو نومینیٹ کیا گیا ہے وہ ایک ڈاکومنٹری فلم ہے اور اس کا نام ہے رائٹنگ ویڈ فائر جانکاری کے مطابق یہ ڈاکومنٹری فلم ایک دلت مہیلہ پترکار دورت چلائے جا رہے اخبار یاترہ کے بارے میں ہیں یعنی کہ کیسے ایک دلت مہیلہ نے اخبار کے ذریعے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا تو دوستو آج نو فروری 2022 کے یہی مکہ سمچار اور بڑی خبریں تھیں امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فر ووچیں